ان کی آواز میں اتنا دم ہوتا تھا اس دیش کا اسلامی اتیوات اس دیش کا اسلامی اتنگوات اور پاکستان تک ان کی ایک آواز میں تھر رہا اٹھتے تھے کانگریس نے جب آجادی کے بعد دیش کے دو ٹکڑے کیے ایک اسلامی راک پاکستان بنا اور جوالال لہرو جو مول روپ سے مسلمان تھے ہندو نام سے انہوں نے بھارت میں پردان مندری بن کے ان کا نیترچ کیا کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جب پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آبادی ہے تو علف سنکھیا کیسے دیکھئے سب سے پہلا پرسنے تو یہ ہے کہ آجادی کے بھارت سے جس چھت میں دھرم میرے پیکشتا کو کانگریس نے دیش میں لاغو کیا وہ کانگریس ساسن سے لے کے ابھی تک مسلم سماعت کو اپکرت کرنے اور ہندو سماعت کو پرتاریت کرنے کا ایک بہت بڑا آستر بن کر رہ گیا اور جس طریقے سے کانگریس ساسن میں نہرو سے لے کر کے اور جتنی بھی موڈی سے پہلے تک جو سرکارے رہیں ان میں جو ان کو پرسرے دیا گیا ہے اسی کا پرینام ہے جب ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور ایوارڈ واپسی گینگ کیول ایوارڈ واپسی کرتا ہے دھرم ویسیج کے جن کو سانتی دودھ کہا جاتا ہے ان کے لیے لیکن جب یہی اتیچار کسی ہندو بھی ہوتا ہے تو وہ مون ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اتیچار کے سکار کےول مسلمان ہوتے ہیں ہندو نہیں ہوتے جبکہ اسی بھارت دیس میں جو ہندووں کا ایک ماتر دنیا کے دیس ہے مسلمانوں سے کہیں زیادہ اتیچار ہندووں پر ہو رہے ہیں جو ہتیائے ہوتی ہیں وہ ہندووں کی ہوتی ہیں اور جس طریقے سے ارنب گو سوامی کو گرفتار کر کے میڈیا کا گلہ گھوٹنے کا ادھو تھاکری دوارہ پریاس کیا گیا وہ پریاس اس بھارت کے جو لوگتندر ہے اس کو سماپت کرنے کا سونیا اور کانگریس کے اسارے پر ایک سریانتر ہے جس طریقے سے بومبے ہائی کوٹ نے ارنب گو سوامی کی جمانت کی یاجکہ کو خارج کیا اس پر سپریم کوٹ کی تلک ٹپنی سے پرتید ہوتا ہے کہ بومبے ہائی کوٹ ادھو تھاکری سرکار کا ایک مہرہ 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 بن کر رہ گیا تھا لیکن بدھائی اور سپریم کوٹ کو جس نے نیائی کی رکچہ کرتے ہوئے ارنب گو سوامی کو رہا کیا آج ہم نے اکل بھارت ہندو محاصفہ کے مادم سے جنتر منتر پر پردرسن کرتے ہوئے ارنب گو سوامی کی رہائی کا پر خوشیہ منائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہارات سرکار کو برخات کرنے کی مانگ کی ہے اور مہارات میں راجپتی ساسل لاغو کرنے کی مانگ کی ہے اور اس کے لیے آج ہم نے آمیت ساکیندر گرہ منتر کو گیا پن بھی دیا ہے سر ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بولی ووڈ ہے جو بولی ووڈ کا پورا یہ مافیا ہے اور جو بولی ووڈ موویز بنتی ہے یہ سیریلز اور جتنے بھی ویب سیریز بنتی ہے یہ ہمیشہ سے ہندو وچار دھارہ کے ویرودیر ہے اس میں ہندوتو کو دبائے جاتا ہے اس میں ہندووں کو غلط بتایا جاتا ہے اور وہیں دوسرے سماج کو دوسرے دوسرا جو دھرم ہے جو جسے جنہیں آپ نے بولا شانتی دوت کہتے ہیں ان کو بہت اچھا بتایا جاتا ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو کیوں ایسا بھید بھاف کیا جاتا ہے دھرم نرپیکشتہ کا ارد کسی بھی دھرم کو نہ ماننا جو میں لگاتا ہوں اور جب جو کسی دھرم کو نہیں مانتا وہی سب سے بڑا دھرم ہے دوسری بات جو آپ کمیشت ویچاردھارہ کی بات کرتے ہیں کمیشت ویچاردھارہ ہماری سناتن سنسکریتی کی ویچاردھارہ نہیں ہے یہ ویدیسوں سے آئی ہوئی ویچاردھارہ ہے جو اس سناتن راشتر میں سناتن سنسکریتی کو سماپ کرنے کے سریانتر میں آرم سے لگی ہوئی ہے وہ چائنہ کا سبورٹ کرتے ہیں اس چائنہ کا جو چائنہ بھارت پر آکرمان کرتا ہے وہ اس اسلام کا سبورٹ کرتے ہیں جو بھارت کو اسلامی راست بنانے کے لیے بہتر ورسوں سے مخر ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سناتن سنسکرط یہ کبھی سمر تک ہو ہی نہیں سکتے اور اس دیش کے اندر جتنی بھی سرکاریں آئیں موڈی سرکار سے پہلے وہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو اور بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ہجار کہنے والوں کو آسرائے دیتے رہے ہیں انہیں پالتے رہے ہیں کیونکہ وہ سب کہیں نہ کہیں اسلامی راست بھارت کو بنانے کے ابیان کے سہیوگی رہے ہیں لیکن اکل بھارت ہندو محاصبہ اور تمام ہندو وادی سنگٹن اور راست وادی ناغرک اس کے ذریب دھمیس آواز مخر کرتے رہے جیت ہماری آگے بھی ہوگی ٹھیک اسی طریقے سے جیسے جب اس دیش کا ایک ایک راست وادی ہندو مخر ہوا تو ارنب گو سوامی کو چھوڑنا پڑا لیکن یہ لڑائی سماپ نہیں ہوئی ہے یہ تو لڑائی کا آگاز ہے ہم اس لڑائی کا آنٹ اُس دن کریں گے جس دن اس دیش کو سمیدانی کے روپ سے ہندو راٹ گوچت کروائیں گے سر جو شیو سینا ہے ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا تھا پہلے ادف ٹھاکرے جب پاور میں نہیں تو اس سے پہلے جب بالا صاحب ٹھاکرے کی جو وچار دھارہ تھی وہ ہندوٹو کے ساتھ تھی ہندوٹو کو آگے بڑھانے کے اس سے تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادف ٹھاکرے کس طریقے سے ہندووں کو ہی دبا رہے ہیں ہندو کی ہی وچار دھارہ کو اس طریقے سے مارا اور توڑا جا رہا ہے تو کیا جو دکت ہے جو مین جو پرابلم ہے جو پریشانی ہے وہ کیا شیو سینا کے ساتھ ہے یا پھر جو ان کے ساتھ گڑ بنتے جو سرکار ہے کانگریس اس کے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے کانگریس کو ہمیشہ سے دیکھا ہے جہاں پر بھی وہ پاور پر ہوتی ہے وہاں پر ہندووں کو دبایا جاتے ہیں ان کی آواز دبایا جاتی ہے کیسے دیکھتے ہیں اب یہ چیز کو دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بالا صاحب ٹھاکری نے جب رات نیتی میں قدم رکھا تو وہ ہندو مہا سبا سے جڑے تھے اور اس کے کچھ سمیے بعد انہوں نے سیو سینا کی سابنہ اس لیے کی کیونکہ وہ ہندو کی آواز کو مکھر کریں اور ان کی آواز میں اتنا دم ہوتا تھا اس دیش کا اسلامی اتیوات اس دیش کا اسلامی کا اتنگوات اور پاکستان تک ان کی ایک آواز میں تھر رہا اٹھتے تھے جب ادو تھاگرے نے ستہ کے لالچ میں سیو سینا کی ویچاردھارہ کو سونیا گانڈی اور کانگریس کی مسلم پرس ویچاردھارہ کے آگے گروی رکھ دیا اور ستہ کے لوب میں وہ ہندو کا ہی اتپیڑن کرنے لگے یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ سیو سینک آج بھی راشت وادی ہے ہندو وادی ہے دیش بھکت ہے لیکن یہ ادو تھاگرے اور ان کی جو چوکڑی ہے ستہ میں بیٹھی ہوئی وہ سیو سینکوں کے بھی ان راشت وادی ہندو وادی بھاوناوں کا دوہن کر رہی ہے وہ سیو سینک کے ویچاردھارہ پر اڈک رہنے کے لئے اور چونکہ وہ مکھیہ ہے سیو سینک کا ویروت نہیں کر پا رہے لیکن وہ بہت جلدی سمیہ آ رہا ہے جب سیو سینک میں بھگدل مچے گی اور سارے سیو سینک راٹ وادی سنگٹنوں میں جائیں گے اور سیو سینک کا انت بہت جلدی نشط ہے جدی سیو سینک نے اپنے جھدم دھنمیر پیشتہ کا مارگ بدل کر کے واپس بال تھاگرے کے ہندو وادی ویچاردھارہ کو آدم ساتھ نہیں کیا تو لیکن جہاں تک بات ہے کہ اتیچار کی یہ تو نشط ہے کہ کانگریس نے جب آجادی کے بعد دیش کے دو ٹکڑے کیے ایک اسلامی راٹ پاکستان بنا اور جو مول روپ سے مسلمان تھے ہندو نام سے انہوں نے بھارت میں پردان منتری بن کے ان کا نیترس کیا اور تب سے لے کر کانگریس کے جتنے بھی پردان منتری بنے اس نے مسلم پرستی کی مثالیں پیش کی مسلم راٹوں میں بھی مسلمانوں کو اتنی سوتندتہ اتنے ادھکار اتنی سویدائیں نہیں جتنی بھارت کے اندر سویدائیں ہیں سب سے بڑا گلتی یہ ہوئی مسلمانوں کو یہاں پر سنکھک کا درجہ دیا گیا بڑے بچارنی پرست ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا میں دوسرے نمبر بر ہے جب پوری دنیا میں دوسرے نمبر بر آبادی ہے تو الفسنکھک کیسے الفسنکھک انہیں کہا جانا چاہیے جو کل آبادی کا بہو سنکھک آبادی کا دس یا پانچ پرچنٹ سے کم ہو ان کی سنکھک 20 سے 25 پرچنٹ ہونے جا رہی ہے تو جب تک ان کو الفسنکھک کے انترگت دی جانے والی سویدھاؤں کو نہیں چھینا جائے گا تب تک یہ اپنے اتیواد اپنے اتنگواد کے نام پر ہندووں کی ہتھیائیں ہندووں کا دوہن لاؤ جیاد بھو جیاد آدھیک کے مادیم سے بھارت کو اسلامی راشت بنانے کے لئے پریاثت رہیں گے لیکن ہندو محاصبہ اور ہندو وادی سنگتن اس بات کے لئے کرچ سنکلپ ہیں کہ ایک نہیں کروڑ ادھو آ جائیں ان کے اسلامی راشت اسطاپنا کے منصوبوں میں سبل نہیں ہونے دیں گے اور آنے والے سمیں میں بہت سیگر بھارت کو ہندو راشت کے روپ میں اسطح پت کیا جائے گا مہاراشت کے کلچر کو اگر ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو شیوہ جی مہاراج تھے ان کو سمرت سوامی گروہ رامدہ جی نے جائے جائے رگویر سمرت کا نعرہ دیا تلجہ بھوانی ساشرواد دلائیا تو جن سادووں کے آشرواد سے مراتھا سامراجی کا وستار ہوا وہ سادووں کے وہاں پہ ہتیا کی جاتی ہے اور اس کی کوئی جانچ نہیں کوئی پڑھتا لیں اور اس کے اوپر میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کے لئے آواز ارنب گو سوامی جی لگاتار اٹھا رہے تھے اسی کے اوپر میں جو شیوہ شہنا ہے اس نے ایک ستہ کے لالچ میں جہاں سے مراتھا سامراجی کا وکاش ہوا تو وہ سادووں کی ہتیا کو دبانے کے لئے ارنب گو سوامی کو ارشت کیا وہیں اگر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے جس طریقے کی بربرتہ ارنب گو سوامی پر بڑھتی گئی اور جس طریقے سے انہوں نے آٹھ دن پہلے اٹھا لیا گیا ان کے گھڑ سے تو کیا اتنی طاقت جو ہے ممبائی پولیس ہمیں پتا ہے کہ کٹ پتلی ہے مہاراض سرکاری کے لیکن کیا مہاراض سرکار میں بھی اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طریقے کی بربرتہ بڑھتے ارنب گو سوامی کے ساتھ اتنی بڑا سٹیپ اٹھا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہاری طاقت ہے جیسے ڈی گینگ یا داؤد گینگ کی کیا لگتا ہے داؤد گینگ کے ساتھ میں تو ان کے ہمیشہ سے جو لنک ہیں او جاگر ہوتے رہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں داؤد تو بہت پہلے سے ممبائی کو پر میں راج کر رہا ہے پر اس کے اوپر میں یہ جو اب ان لوگوں نے جو شیوشینہ جو تھی پہلے ہندووں کے اکمی آواز اٹھاتی تھی پر اب ستہ کی لالچ میں جیسے دھرتراشت پترموں میں اندہ ہو گئے تھے ویسے ستہ کی لالچ میں بھی اندہ ہو چکے اور ان کو اب ہندووں کی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کو صرف اپنی راج نہیں تھی اور اپنی کرسی تک مطلب ہے کہ ہم ستہ میں کس طریقے سے بنے رہیں گے اور اس کے لئے کسی بھی گتی ویدی سے ان کو این کے ان پرکار سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے یہ بربرطہ پورن یہ بیوار کر رہے ہیں جو کہ ہم اندو کبھی برداست نہیں کریں گے اور ہم آخری دم تک اس کا ویروت کریں گے کتنا ضروری ہے وہاں پر BJP کا اس چیز پر سامنے آنا اور اس کا پرزور ویروت کرنا اور وہاں پر راجپتی ساشن لگنا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جو شیف سینہ ہے شیف سینہ خود ایک اخبار نکالتی سامنا اور شیف سینہ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جو میڈیا ہے میڈیا سماج کا چوتھا استمبہ ہے اور اس کے اوپر میں اس طریقے سے شیف سینہ والے ہی یا مہاراشت میں اس سمیں پاور میں ادھو ٹھاکری کی سرکار ان کے اوپر بربرتہ کرتی ہے تو یہ سریعام تو دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر سا ہی راج کر رہے ہیں یہ کوئی لوگتانترک دیس نہیں اور نہ لوگتانترک طریقے سے راج کیا جا رہا ہے اور ہم بی جی پی سے مانگ کرتے ہیں ماننی گریب منتری جی سے اور پردان منتری جی سے مانگ کرتے ہیں کہ ادھو سرکار کو تتکال پرباو سے برخاز کر کے وہاں پر راشپتی سازن لاغو کریں